متحدہ عرب امارات کی جانب سے دنیا کی پہلی ایسی مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا گیا ہے جس میں زیر عاب نماز پڑھی جا سکے گی ساڑھے پانچ کروڑ درہم کی لاغذ سے پانی میں تیرتیس مسجد کو دبائی میں تعمیر کیا جائے گا دبائی کے محکمہ اسلامی امور فلاحی سرگرمیوں کی جانب سے اس مسجد کو دبائی واتر کنال میں تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا حکام نے بتایا کہ اس منصوبے سے مذہبی سیاحت کو فروغ ملے گا انہوں نے مزید بتایا کہ یہ تین منزلہ عمارت ہوگی جس میں نماز پڑھنے کی جگہ زیر عاب ہوگی اور ایک وقت میں پچاس سے پچھتر افراد نماز پڑھ سکیں گے منصوبے کے چند خاکے بھی جاری کیے گئے جن سے عمارت کے ڈیزائن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے حکام نے بتایا کہ ہر مذہب کے افراد کو اس مسجد میں آنے کی اجازت ہوگی مگر مناسب لباس پہننا لازم ہوگا ان کا کہنا تھا کہ یہ مسجد اگلے سال تک سیاہوں کے لیے کھول دی جائے گی خیال رہے کہ اس سے قبل مئی دو ہزار تئیس میں دبائی میں دنیا کی پہلی تھری ڈی پرنٹڈ مسجد تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا تھا اس موقع پر دبائی کے محکمہ اسلامی امور کے شعبہ انجینرنگ کے سربراہ علی محمد الحلیان السوادی نے بتایا کہ دو منزلہ مسجد دو ہزار سکوئر میٹر رقبے پر تعمیر کی جائے گی جس میں چھ سو افراد نماز پڑھ سکیں گے انہوں نے بتایا کہ اس مسجد کی تعمیر روان سال کے آخر تک شروع ہونے کا امکان ہے جبکہ دو ہزار پچیس کی پہلی سماحی تک اسے مکمل کر لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اس مسجد کو کنکریٹ سے تعمیر کیا جائے گا اور تھری ڈی پرنٹنگ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس سے وقت اور وسائل بچانے میں مدد ملے گی